اے ایمان والو اللہ کو بکسرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو اللہ سبحانو تعالیٰ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اس کی حمد تسبیح تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ کسرت سے اس کا ذکر کیا کریں یعنی اس کو بہت زیادہ یاد کیا کریں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرمائی ہے یعنی صبح کے دو فرض ہیں شام میں تین فرض ہیں تو ہر فرض کی ایک حد ہے رمضان کی روزے فرض ہیں تو ایک مہینے کے فرض ہیں پھر عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہے یعنی اگر انسان کو کوئی حقیقی عذر پیش ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں لیکن نہ اس کے ذکر کی کوئی حد ہے اور نہ وہ کسی عذر سے معاف ہوتا ہے یعنی اگر غفلت برتو ہاں اقل یا ہوش نہ رہے تو اور بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة النساء میں فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے لیٹھے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو یعنی ہم نے یہ خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی ہے کہ اس قیفیت میں ذکر نہیں کرنا یا لیٹ کے نہیں کرنا ضرور بیٹھو یا قبلے کی طرف روح کر کے بیٹھو یا بابضو ہو کے بیٹھو پھر ہی ذکر کر سکتے ہیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کے عوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور یہاں پر کیا فرمایا صبح اور شام یعنی دن کے پہلے پہر اور دن کے پچھلے پہر اللہ کی تسبیح کرو کیونکہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں فرشتے بھی اہل ایمان کے لئے دعائیں کرتے ہیں وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تو یہاں اہل ایمان کو خطاب ہے یا ایوہا اللہ دین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ابن مسود کہتے ہیں کہ جب اس آیت کے ساتھ پکارا جائے تو اپنے کانوں کو اس حکم کی طرف لگا دیں توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو غور سے سنیں یا تو کوئی خیر کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوگا یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک رہا ہوگا اس سے منع کر رہا ہوگا تو یہاں پر اذکر اللہ ذکرا کثیرا صرف ذکر نہیں بلکہ ذکرا کثیرا بہت کسرت سے اللہ کو یاد کیا کرو کسرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو یعنی ہر طرح کے حالات میں اللہ ہی کو یاد کیا کرو اور خاص طور پر تسبیح تحلیل تحمید تکبیر مجاہد کہتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جنہ پاک ناپاک بے وضو اور جمبی بھی کہہ سکتا ہے اگر کوئی حالت جناوت میں ہے تو بھی سبحان اللہ کہنے میں اس کو کوئی حرج نہیں الحمدللہ وہ بھی کہہ سکتا ہے مثلا اگر کسی کو نہانے کی ضرورت ہے اور اس کو دوڑا ٹائم ہے نہانے میں کسی بھی وجہ سے تو اس دوران اگر وہ پانی پینے لگا ہے تو بسم اللہ کہہ سکتا ہے پانی پی چکا ہے تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے اسی طرح استغفراللہ کہہ سکتا ہے تو یہ کلمات ہر حال میں کہے جا سکتے ہیں پھر دل کے اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے یعنی ذکر کثیر کا معنی کیا گیا وہ ذکر جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے یعنی صرف کونٹیٹی میں ہی زیادہ نہ ہو بلکہ اس کی کوالٹی اچھی ہو کوالٹی اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے دل سے کیا گیا کثیر کا اپوزٹ قلیل ہوتا ہے تو قلیل ذکر کونسا ہے جو منافقین کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا جو اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں یعنی زبان سے اوپر اوپر سے کر دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے اور یاد تو ہوتی بھی دل میں ہے یاد کسی کی بھی دل میں ہوتی ہے تو زبان پہ آتی ہے اور دوسرے لفظوں میں کثیر کے مقابلے میں قلیل ذکر کیا ہے کہ انسان بس صبح شام کے عذکار کرے نمازوں کے بعد ذکر عذکار کرے اور مختلف حالات میں جیسے کھانا کھایا یا مخصوص فذکار جو ہیں صرف ان کی پابندی کرے لیکن ذکر کثیر اس کے برقس کیا ہے کہ انسان ان خاص مواقع کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے اللہ کی یاد اس کے دل میں تازہ رہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا آرام کی حالت میں بھی لیٹے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی چلتے پھرتے اللہ تعالی کو یاد کر سکتا ہے یعنی باقی کام کرنے کے لیے جیسے نماز ہے یا قرآن ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی خالی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حکم پر پڑھنے میں آپ کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنے صرف زبان اعلانی ہوتی ہے اور انسان اگر اس چیز کا عادی ہو جائے اللہ کے ذکر کا تو پھر اس کی زبان بری باتوں سے بھی پاک رہتی ہے اور اس کی زبان سے اچھے الفاظ ہی نکلتے ہیں اور یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک ڈسیپلن کے لیے پابندی لگائی تھی کہ کم از کم سو دفعہ استغفار دن میں کرنی ہے کم از کم سو دفعہ سمان اللہ پڑھنا ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سو دفعہ گنتی پوری ہوگی تو اس کے بعد کوئی پابندی لگ گئی یا آگے بس دروازہ بند ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتے اتنا تو منموم کریں ہی یعنی اپنے آپ کو پابند کریں کیونکہ جب انسان کسی بھی کام کے لیے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے کہ آج دن میں یہ کام میں نے اتنی دفعہ کرنا ہے یا فلان اور فلان کام آپ کی ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے تو آپ پھر اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ یہ کام ہو گئے اور اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا ہوا ہاں میں کروں گی کروں گی تو پھر وہ کام نہیں ہو پاتا اس لیے انسان کو اپنے لیے ٹارگٹ رکھنے چاہیے جتنے بھی آسانی سے رکھ سکے سو دفعہ دو سو دفعہ کچھ بھی لیکن اس کے علاوہ بھی کھلا بھی ضرور پڑنا چاہیے اور یہاں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے امام ابو عمر ابن السلاح سے پوچھا گیا کہ ذکر کی وہ کتنی مقدار ہے جس کو کرنے کے بعد انسان ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں قرآن مجید میں آتا نا کہ جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اور بخشش عطا کرے گا یعنی وہ پھر کیا ہے یعنی کتنا کریں کہ ہم ایسے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں انہوں نے کہا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار پر ہمیشگی کرتا ہے ثابت شدہ یعنی جو پروون ہیں سنت میں موجود ہیں تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو مرد اور عورتیں اللہ کا کسرت سے ذکر کرتے ہیں وَصَبِّحُوْهُ بُقْرَةً وَأَسِيلَةً اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان تمام صفات اور افعال سے پاک بیان کرنا جو اس کے لیے جائز نہیں یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک بیان کرنا آپ دیکھئے کہ شیطان جہنب وہ انسان کا دشمن ہے اور شیطان انسان کے دل میں جو انسان کی عقل نہیں بھی مانتی اور اس کو پسند نہیں بھی آتے لیکن وہ خیال گزر جاتے ہیں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جن کو وسوسے کہا جاتا ہے اور اس کا شکار ہر انسان ہوتا کسی نہ کسی درجہ پر صورت قاہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَا عَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کو وسوسے ڈالتا ہے انسان کے اندر جو اندر سے اٹھتے ہیں یا شیطان کی ڈالی و نجاست ہوتی اب اس کا توڑ کیا ہو کیا آپ انسان پریشان ہو کے بیٹھا رہے کچھ لوگ بے حد پریشان رہتے کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں لیکن ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو جھٹک دینا چاہیے جیسے آپ کہیں سے گزر رہے آپ کے کپڑوں پر گرد و بار پڑ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں جھٹک دیتے ہیں بس وسوسوں کو جھٹکتے چلے جائیں ان کو ٹھیرنے نہ دیں دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی کی تصویح بیان کریں کہ اللہ تعالی یہ جو بری خیالات آتے ہیں آپ ان سب سے پاک ہیں تو تصویح اس کا علاج ہے تصویح اس کا انٹیڈوٹ ہے اور پھر خاص طور پر بکرتم و اسیلہ پہلے پہر اور پچھلے پہر دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے پچھلے حصے میں بکرہ کا لفظ جو ہے یعنی عام طرح پر علماء اس کو سورج نکلنے تک کے وقت اس کو یوں ڈیفائن کیا گیا اور اسیلہ جو ہے اثر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے یعنی قبل تلوء الشمسی و قبل غروبها سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت جو ہے یہ اذکار کا وقت ہے اور سبحوہ میں بعض علماء نے سبحہ کا مطلب یہاں نماز فجر اور نماز اثر بھی لیا ہے تو ذکر کے بعد تصویح کو خاص طور پر الگ سے بیان کیا گیا دیکھیں آیت کے پہلے اس سے بھی کہا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرہ کسرہ سے ذکر کرو تسبیح اس کے اندر شامل ہے لیکن پھر اس کو الگ سے بیان کیا گیا وسبحوہ یعنی تسبیح کرو اس لیے کہ باقی اذکار پر اس کی فضیلت ہے یعنی تسبیح کی خاص فضیلت ہے یعنی کچھ ذکر ہوتے ہیں جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے اور کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جن میں انسان اللہ تعالیٰ کبھر عیب سے پاک قرار دیتا ہے تو تعریف مکمل ہی نہیں ہوتی ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تسبیح نہ کریں تو تسبیح اس کا ایک لازمی حصہ ہے اور پھر خاص طور پر اس لیے بھی کہ جیسے یعنی صبح شام وقت بھی بتا دیا گیا کہ تسبیح کا زیادہ اچھا وقت جو ہے یا مناسب وقت صبح اور شام ہے کیونکہ یہ اوقات اپنے اندر ایک خاص وزیلت رکھتے ہیں صبح کا وقت یہ برکت کا وقت ہے اور والاسر اسر کے وقت یہ اللہ نے قسم کھائی ہے ادھر فجر کی والفجری والایال ناشر اور ادھر اسر کی والاسری ان الانسان الابیخوس وہاں پر انسان کو ایک دن مل رہا ہوتا ہے اور اسر کے وقت دن ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے انسان خسارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے لوز کر رہا ہوتا ہے تو جس وقت کوئی نعمت مل رہی ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو جس وقت کوئی نعمت جا رہی ہے اس وقت بھی خاص طور پر اللہ کو یاد کرو ان اوقات میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا یہ ذکر اس کے دل کو سٹریندھن کرتا ہے اس کو قوت عطا کرتا ہے اور یہ دو اوقات جو ہوتے ہیں ان میں ذکر تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو نین کا آپ کے اوپر خاص طور پر راتیں آج کل بہت چھوٹی ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو روک کر رکھنا اور بٹھا کر خاص طور پر اگر آپ کو اشراق پڑھنے کی عادت ہے تو وہ سارا وقت یعنی آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں سوتے جاگتے گزار رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوئے نہیں اس وقت کیونکہ بہت زیادہ برکت کا وقت ہے یعنی کوئی معمولی عجر ہے کہ پورے حج اور عمرے کا ثواب اگر انسان فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور ذکر اذکار کرتا رہے اور پھر سورج نکلے اور پھر دو رکعت پڑھ لیں تو اتنا زیادہ عجر و ثواب تو یہ عجر و ثواب ایسے مفتمن ہی ملتا اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ وقت بندوں پہ کتنا بھاری ہوگا اور اسی طرح اثر کا وقت کام کاج کا وقت ہوتا ہے دن جا رہا ہوتا ہے انسان اپنے کام سمیٹ رہا ہوتا ہے جیسے خاص طور پر جو لوگ جابز پر ہوتے ہیں یا بزنس میں ہوتے ہیں تو وہ آفٹرنون میں یعنی پھر تھکان کا شکار ہو جاتے ہیں سارا دن کام کرنے کے بعد تو کچھ لوگ اس وقت آرام کرنے لگتے ہیں تو وہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے لیکن یاد رکھئے کہ ان افضل اوقات کے علاوہ سارا دن بھی اور کسی بھی وقت ذکر کرنا باعث وزیلت ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لئے کیا ہے تو عبادت کی کچھ خاص شکلیں ہیں اور کچھ خاص طریقے ہیں اور کچھ عمومی چیزیں ہیں جو انسان کا ہر وقت عبادت میں شامل کر سکتی ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلِنسَاِ اللَّا لِي آبُدُونَ امام نبوی کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلا کہ بندے کی افضل حالت وہ ہے جب وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان اذکار میں مصروف ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں یعنی جو آپ نے بتائے ہیں یا آپ نے کیے ہیں اور اس طرح انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں تُصَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کبھی ہمیں خیال نہیں آیا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ تسبیح کر رہا ہے اور یہ نہیں ساتوں کے ساتوں کر رہے ہیں والردو یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں جس پہ ہم چیزیں اگاتے ہیں اور جس پہ گھر بناتے ہیں یہ زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وَمَنْ فِيْهِنَّ اور جو مخلوق ان کے اندر ہے آسمان و زمین کے بیچ میں یا زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہر چیز بڑے بڑے آبجیکٹ سب ہی تسبیح کرتے ہیں چرند پرند ہیوان انسان پھر فرمایا وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے وَلَاكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو یعنی ان کی اپنی زبانیں ان کی اپنی بولیاں ہیں اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے دعوت علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے مَسَخَّرْنَا مَا دَعُودَ الْجِبَالَ يُصَبِّحْنَا وَالطَعِر ہم نے دعوت کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے فرشتے تسبیح کرتے ہیں فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لئے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں خاملینِ عرش جو ہیں وہ خاص طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان سب میں آپ دیکھئے چاہے زمین آسمان کی ہر چیز ہو چاہے فرشتے ہوں چاہے پیغمبر ہوں سب کے ساتھ تسبیح کا لفظ آ رہا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں یعنی خالی ذکر نہیں آیا بلکہ تسبیح آیا ہے تو اس سے بھی تسبیح کی فضیلت پتا چلتی ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لعظی تسبیح بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا کہ اس میں کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں وہ پرفیکٹ ہے کوئی عیب نہیں اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں اس کا کوئی حکم اس کا دین ہر چیز صحیح ہے جو بھی اس نے بنائی ہے پرفیکٹ بنائی ہے تو جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اردگرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں یعنی سارے کے سارے تسبیح کرتے ہیں اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں ذکر کا لفظ بھی آتا ہے یعنی عمومی ذکر تسبیح کے علاوہ جو بھی ذکر اللہ اکبر ہو الحمدللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو یا اور جو اذکار ہمیں بتائے گئے ہیں صبح و شام کے تو دیکھئے کہ مومنوں کی جو مختلف صفات بیان ہوئی ہیں ان میں صرف ذکر کے ساتھ کسرت کا لفظ آیا ہے یہ سورة الہذاب کی آیت نمہ 35 ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشین والخاشیات والمتصدقین والمتصدقات والسائمین والسائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرہم والذاکرہ یعنی ساری صفات اپنی جگہ ہیں کہ وہ مسلمان ہیں مومن ہیں فرمابردار ہیں سچے ہیں صبر والے ہیں آجزی کرنے والے ہیں صدقہ کرنے والے ہیں روزہ دار ہیں اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے کہ ذکر میں کثرت چاہیے باقی چیزیں تو اپنے اپنے وقت پر ہوں گی لیکن اللہ کے پسندیدہ وہ ہیں جو ذکر میں کثرت کرتے ہیں جیسا کہ سورة آل عمران میں آتا ہے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہوکے کرتے ہیں کھڑے ہوکے تھک جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں تو چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں چاہے لیٹے ہوں وہ ذکر نہیں چھوڑتے ہیں ہر حال میں ذکر کرتے رہتے ہیں یہ ان کی صفت ہے یعنی ذکر کے لیے صرف کوئی وقت یا جگہ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر حال میں اور پھر جو اس کا عجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ عمل ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہیں صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی بعض وقت انسان سوچتا ہے کہ میں تو کچھ کرنی پا رہا لوگ تو بڑے بڑے نیکی کے کام کر جاتے ہیں اتنے مالدار ہیں وہ اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں خاص طور پر انسان جب ایسی چیارٹیز کے بارے میں سنتا ہے جو لوگ بہت آگے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ آئی نہیں کرنے کے لیے میں ان کے برابر کبھی آئی نہیں سکتا کچھ لوگ ہر سال ہا جنرے پر چلے جاتے ہیں انسان سوچتا ہے میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا اسی طرح کچھ لوگ اور بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں حدمت خلق کے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں کہ مخصوص شخصیات کے بارے میں اس نے اتنے ہزار لوگوں کو مسلمان کیا انسان سر پکڑ کے بڑے جاتا ہے کہ ہم نے ایک کو بھی نہیں شاید کیا تو اسی طرح فلان شخص نے اتنے سو مسجدیں افریقہ میں بنوا دی کہتے ہیں ہم نے کیا کیا تو اپنا بہت ہی چھوٹا لگتا ہے بھی چھوٹا ایسا کچھ نہیں لیکن اس وقت کیا چیز انسان کو حاصلہ دلاتی ہے کہ پھر اگر ہمارے یہ وسائل نہیں ہیں یا ہم یہ نہیں کر سکے خواہ ہماری طلب تھی کہ ہم یہ کر سکیں کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان کے ڈریمز ہوتے ہیں کاش میں زندگی میں یہ کر لوں لیکن پھر بھی نہیں حالات اجازت دیتے وسائل نہیں ہوتے لیکن ذکر کر کے آپ ان ساری چیزوں سے آگے نکل سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے خطرات بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کسی وقت دل میں ریاکاری آ جائے کسی وقت دل میں تکبر آ جائے لوگ تعریف کر کر کے دماغ خراب کر دیں تو جو چھپکے سے بیٹھ کے کہیں نہ کہیں اپنے کام کاج میں لگا وہ ذکر کر رہا ہے اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کتنے خزانے جمع کر رہا ہے تو اس لیے جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو تو گراب کریں اس اپرچنیٹی کو تو نہ جانے دیں اس وقت کو تو نہ ضائع کریں اس میں تو ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا صحیح مسلم میں ہے سبق المفردون قالو ومل مفردون یا رسول اللہ قالا الذاکرون اللہ کثیرم و الذاکرات اچھا یہاں نوٹ کریں کہ ذکر کرنے والوں میں عورتوں کے نام بھی ساتھ ساتھ ہیں کہ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے عورتیں بھی اس میں شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے آگے چلے گئے سابقون بن گئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہیں آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں یہ مفردون ہیں جو اللہ کے قریب ہو گئے ہیں تو ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کا قرب اطا کرتا ہے اور بھی بے شمار فائدے ہیں جہاں تک صبح و شام کی اذکار کا تعلق ہے تو صورت غافر میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْكَار اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے یہ داریکٹ حکم جو پہلے آیت میں نے آپ کو سنوائی تھی اس میں بھی حکم ہے صبح و شام کا اور یہاں بھی عبکار کا لفظ ہے وہاں بکرہ کا ہے یہاں عبکار کا لفظ ہے عشی والعبکار یعنی روٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا تبدیل ہو گیا سورة تاہہ میں بھی آتا ہے فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوءِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَا الْلَيْلِ فَصَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَار لَا اللَّهَ كَتَرْدَا سو ان باتوں پر سبر کیجئے جو وہ کہہ رہے ہیں اور سورج تلو ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے تو تسبیح کا خاص وقت جو ہے ویسے سارا دن کر سکتے ہیں خاص حوقات یہ بتائے جا رہے ہیں جو قرآن میں خود بتا دی گئے اور رات کے کچھ حوقات میں بھی پس اس کی تسبیح کیجئے رات کے کچھ حوقات میں جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوت کا علاج کیا بتایا تھا تسبیحات تو اپنا آخری کام تسبیح کیا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یعنی جب تک نین نہیں آتی تھی تسبیح ہی کیا کرتے تھے اور رات کے کچھ حوقات میں بھی پس تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں میں تاکہ آپ خوش ہو جائیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ خوش ہونے کا نسخہ ہے خوش ہونے کا راز ہے اس میں خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو خوش ہو تو آپ کو ان اوقات میں لازم تسبیح کرنی چاہیے اور جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے وہ غافلین میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّ اَمْ وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوْوِ وَلَا صَال وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اپنے رب کا ذکر کیجئے اپنے دل میں آجزی اور خوف سے بغیر بلند آواز کیے چھپکے چھپکے دل ہی دل میں صبح اور شام کے وقت اور آپ غافلوں میں سے نہ ہونا یعنی جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے ذکر نہیں کرتے وہ غافل شمار ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس وقت میں جو تھوڑا سا بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کا عجر بہت زیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا نا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْحَاوُ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہے ان کے ساتھ بیٹھئے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیرئے آپ نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اولاد اسماعیل سے چار غلام آزاد کروں ایک وہ نیکی ہے اور ایک ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا جو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز اثر سے سورج گروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ چار غلام آزاد کروں تو نماز اثر کے بعد کا وقت بھی صرف جمعہ کا دن نہیں کیونکہ ہم عام طور پر جمعہ کے دن پھر بھی تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں لیکن عام دنوں میں ہم اس وقت کو دھیان نہیں کرتے ٹھیک ہے اگر اس وقت میں آپ کی کچھ مخصوص کام ہے گھر کے یا واقع وقت ہے یہ کوئی بھی تو اس وقت کی برکت کی وجہ سے کہ یہ ذکر کا خاص وقت ہے اور آپ نے ہی بھی دیکھا گا کہ پرندے بھی صبح کے وقت سورج نکلنے تک چہ چہا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب چڑیا اپنے گھونسلوں کو جاتی ہیں اور جو ہی سورج گروب ہوتا تھا تو خاموشی سوسونے لگتی ہیں تو یہ وقت بھی یعنی ایک نیچرل تسبیح کے وقت ہیں اور ابھی آگے بھی وہ ذکر آئے گا تسبیح آئے گی جو آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی وہ بھی انہی وقت میں پڑھنے کی تسبیح ہے اور صبح کے وقت ذکر کرنے سے شیطان کی گریں کھل جاتی ہیں انسان سے جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے ذکر کر لیتا ہے تو ہشاش بہشاش خوش مزاج ہوتا ہے بدہ سستی ہوتی ہے اس کو پھر اسی طرح یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے اس کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ لگے میں ہیں پس جو شاہ صلی اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ کہے لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے تو یہ اس کے تین سو ساٹھ جوڑوں کے شمار کے برابر ہے اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لے گا یعنی جو اپنے جوڑوں کا صدقہ روزانہ نکال لیتا ہے اور یہاں مالی صدقے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی یہاں اذکار کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر یا کچھ کام ہے جس سے دوسروں کی تکلیف ہٹانا مقصود ہے تو انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے ابن عسیمین کہتے ہیں کہ صبح و شام کی اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع عظیم فوائد اور برکات پر مشتمل ہے کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا ان میں سے کچھ فائدے جیسے دل اور روح کی غزاں ہیں ان اوقات کی اذکار انسان کے دل کو سقینت ایک نصیب ہوتی ہے ٹھہر جاتا ہے دل ایک رہت محسوس ہوتی ہے ایک مسررت محسوس ہوتی ہے پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے کیونکہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں کفاظت کی دعائیں ہیں پھر خیر و برکات کے دروازے کھولنے کا سبب ہے پھر چوتھی چیز ہے عجر و ثواب کی حصول کا ذریعہ ہے یعنی بہت زیادہ عجر و ثواب ہے ان اوقات میں اذکار کا پھر پانچویں چیز ہے شر کے واقع ہونے سے پہلے یعنی کسی تکلیف کے آنے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہے ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو واقع ہو چکی ہے اور اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی واقع نہیں ہوئی ابھی مصیبت نہیں آئی اے اللہ کے بندو دعا کو لازم کر لو تو یہ صبح شام کی دعائیں ہی ہیں ایک طرح سے ان میں زیادہ تر پھر ان اذکار میں انسان اللہ کی نعمت اور مہربانیوں کا اطراف کرتا ہے یعنی صبح شام کے اذکار جائے یہ اللہ کی پہ در پہ نعمتوں کا اطراف ہے جیسے سید الاستغفار میں کہتا ہے ابو لکب بن عمت کا علیہ یہ اللہ جو تیری نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں ایک نالج کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور اس کے احسان پر اس کا شکر ادا کرنا ہے پھر ساتھوی چیز یہ ہے کہ رب کے سامنے فقر اور آجزی کا اظہار ہے کہ میں تو اس سے بے نیاز نہیں ہوں تیری ہی پروٹیکشن چاہتا ہوں تیری طرف رجوع کرتا ہوں پھر آٹھوی چیز یہ ہے کہ یہ بندے کی اصلاح کے اسباب میں سے ہے اور خاص طور پر دل کی اصلاح اور دل کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک دل میں اللہ کی محبت یا اللہ کے لئے محبت اور اللہ کی تعظیم اور اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے پارفل ہونے اور اس کے سارے جو اسماع و صفات ہیں ان پر یقین نہ ہو اس وقت تک اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آتی ابن باز کہتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام کی اذکار پر حفاظت کرے سچائی ایمان اور اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے یہ اذکار کرے اور یہ دعائیں جن معنی پر دلالت کرتی ہوں ان کے لئے انسان کا سینہ کھلا ہوا ہو تو یہ سے جادو اور دیگر مسئیبتوں کے واقع ہونے سے پہلے ان کے شر سے بچانے کا سب سے بڑا سبب اور تکلیم واقع ہو جائے تو ان کو ہٹانے کا بھی سب سے بڑا سبب ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن بعض وقت کوئی تقدیر نافذ ہونی ہوتی ہے تو انسان بھولی جاتا ہے یا سویا ہی رہ جاتا ہے یا کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے اور اتنے میں وہ واقع ہو جاتی ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ دعائیں اور تعوضات ہتھیار کی طرح ہیں ہتھیار ہیں ہتھیار مارنے والے کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اثر کرتا ہے صرف تیز دھار کے ساتھ نہیں یعنی آپ کے پاس کیسی بھی سوڈ ہو آپ کے پاس کیسی بھی گن ہو لیکن اگر آپ کو چلانی نہیں آتی تو فائدہ نہیں ہے جب ہتھیار کامل ہو اور اس میں عیب نہ ہو اور وہ بازو طاقتور ہو جو ہتھیار چلاتا ہے اور رکاوٹ نہ پائی جاتی ہو تو اس ہتھیار کے ساتھ دشمن کے لیے تاثیر واقع ہوگی اور وہ دشمن کو بگا دے گا زخمی کر دے گا اگر ان چیزوں میں سے کسی میں کوئی کمی ہو جائے تو تاثیر بھی کم ہو جائے گی کون کون سی چیزیں ہتھیار بھی اچھا عیب بھی نہ ہو اور چلانا بھی صحیح آتا ہو آپ نے عام طور پر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں رکیہ کر سکتے کسی راکی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے ہم بھی کر سکتے ہم بھی ضرور کرو کسی نے منہ تو نہیں کیا لیکن بعض اوقات جو راکی ہوتے ہیں ان کا جو یقین ہوتا ہے ان کا جو انداز ہوتا ہے ان کی جو آواز ہوتی ہے اس کا حاصل ہی کچھ اور ہوتا ہے چلیں رکیہ کو آپ چھوڑیں عام جو زبان میں بات کرتے ہیں مثلا ایک شخص کہتا ہے ادھر آو بچے کو کہتا ہے ادھر آو وہ سنتا ہی نہیں بچے کہتا ہے ادھر آو تو وہ ڈر کے مارے آ جاتا ہے کہنے والے کے کہنے میں بڑا فرق بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی فرق ہوتا ہے کچھ لوگوں کی بات لوگ آسانی سے مان جاتے ہیں اور کچھ کی تو بالکل نہیں مانتے ہم سب جانتے ہیں گھر میں بھی عام طور پر دیکھا گیا کہ ماں کی بات کا اثر اور ہوتا ہے باپ کی بات کا کچھ اور ہوتا ہے کبھی وائس ورسہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ فرق ہے ایک بندے کی ذکر کرنے اور پڑھنے اور جن بوت کو بگانے اور دوسرے بندے کے بگانے جو خود ہی جن بوتوں سے ڈرتا ہو وہ بگائے گا کہاں سے تو جو ایسا کام کرنے والے ہوتا ہے اللہ نے ان کو خاص صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اور خاص ٹیکنیکس بھی دی ہوتی ہیں اور سجھائی ہوتی ہیں ان کے دل میں ڈالی ہوتی ہیں بعض وقت وہ کسی کو نکل نہیں کر رہے ہوتے جو ان کے دل میں آتا ہے اس کے مطابق وہ بیان کرتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں مریض کے حسبحال کیونکہ ہر مریض فرق ہوتا ہے ان کا ایکسپیرینس بھی فرق ہوتا ہے کہ کیا چیز فائدہ دیتی کیا نہیں دیتی جب تک آپ کے ہتھیار صحیح نہ ہو یعنی کہ آپ کے پاس کرتے نہ ہو پس آپ کو دل مضبوط نہ ہو پسازہ جی جیسے نا بچے آج کل نئی ٹیکنیک سے کوئی بھی ہو تو کہیں گے آپ کو تو یوز کرنا نہیں آتا مطاثر کرتے ہیں نا آپ کو یعنی کہ امپریس کرتے ہیں جب آپ کو وہ چیز یوز کرنے آ جاتی تو آپ خود حابی ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ہی جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ہتھیار کیسے یوز کرنا ہے پھر آپ کی پاورز اور قسم کی ہوتی ہیں اور یہی وہ طاقت اور وہ پاور ہے جس سے آپ نہ شیطان کو بھگا سکتے ہیں اور میں کہتی ہوں نا حضرت عمر رضیہ طرح سے کیوں شیطان ڈرتا تھا تو ان کے اندر وہ پاورز تھیں سبحان اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بلکل گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اندھیرہ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو انسان کے دن میں اگر دم خیال آتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو تو آپ یوں کہہ کر اور آنکھیں کھول لیا کر اچھا کیا ہے اگر کو ہوگی تو کیا ہوگا سجدی آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ذرا سی توری آواز کے ساتھ ڈانٹا جائے تو پھر ڈر خود نکل جاتا ہے تو دو تین دفعہ اس طرح سے ہوا تو الحمدلہ ذرا سی آواز زور کر کے کہ ہمارا گھر ہے ہم رہتے ہیں جو بھی مخلوقیں ہوتنگ نہ کریں مطلب اپنے آپ کو زیادہ باروب بنا کے اور ڈر نکال کے ان کو ڈرانا چاہئے تو الحمدلہ اس سفر پڑھتا ہے وہ مطین حاشمی صاحب ہوتے تھے کراچی میں شاید آپ کے ہوتے ہوئے وہ لیکچر دینے آئے ہوگے انہوں نے ایسی بہت سی ٹیکنیکس بتائی تھی وہ جنات کا علاج کرتے تھے اور ان کی آواز بھی اتنی ٹھہری ہوئی تھی کوئی غصہ بھی نہیں کرتے تھے کچھ نہیں تو وہ کہتے تھے کہ جہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو میں جا کے کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم انسان ہیں اور آپ کا کوئی حق نہیں آ رہنے کا میں آپ کو حکم دیتا ہوں یہاں سے چلے جائیں اور وہ چلے جاتے تھے تو بہرحال یہ تعبوزات جو ہیں اور صبح و شام کے اذکار جو ہیں یا تو شر کے اسباب کو واقع ہونے سے روک دیتے ہیں یا پھر وہ ان کے درمیان اور ان کی کامل تاثیر کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں اسباب اور اثر کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں یعنی وہ چیز آتا رہی ہوتی ہے مگر اس کا اثر جل ختم ہو جاتی ہے اور جتنا تعبوز کبھی ہوگا اتنا ہی اثر بھی قوی ہوگا دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے ابن عسیمین کہتے ہیں دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے صبح و شام کے اذکار دعاوں اور تعبوزات کا ایک مجموعہ ہے اور دعا تقدیر کو ٹالتی ہے اور اللہ کبھی تقدیر کا فیصلہ سادر کرتا ہے اور اس کے لئے ایک سبب مقرر کرتا ہے سبب مقرر کرتا ہے یعنی تقدیر نافذ ہونے کے لئے ایک وجہ جو اس تقدیر کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے دعا بھی انہیں اسباب میں سے ایک سبب یعنی تقدیر بھی اللہ نے بنائے وہ اتر رہی ہے تقدیر اور اس کو ہٹانے کا سبب بھی اللہ نے بنائے اور وہ اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے یہ دعائیں یعنی وہ آتی ہے اور دعائیں اس کو پیچھے دکیل دیتی ہیں اللہ نے یعنی صرف تقدیر نہیں بنائی اللہ نے اس کو ٹالنے کا ذریعہ بھی بنائے اسباب بھی بنائے اور دعا انہیں اسے ایک سبب ہے سمپل سے امام نبوی کہتے ہیں دعا مسئیبت کو ہٹانے اور رحمت کو پانے کا ایک سبب ہے یعنی ایک ہتیار ہے پہلے بات ہوئی نا کہ ہتیار ہے دعا جیسے ڈھال ہتیار کے حملے کو روکنے کا سبب ہے جیسے ڈھال تلوار کے حملے کو روکنے کا سبب ہے اور پانی زمین سے نباتات اگانے کا سبب ہے بارش ہوتی تو زمین ہری بری ہو جاتی ہے یہ سبب ہے نا زمین کے اندر پوٹینشل تھا لیکن جب تک پانی نہیں آیا تو وہ دبی رہی جب پانی آیا تو اس نے اپنا اندر کا سببہ نکال دیا ابن قیم کہتے ہیں ایک دفعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس میں موجود تھا انہوں نے صبح کی نماز پڑی پھر وہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور ذکر کرتے رہے تقریباً آدھا دن گزر گیا میری طرف دیکھا اور کہا یہ میرا ناشتہ ہے اگر میں یہ غزا نہ کھاؤں تو میری قبت ساکت ہو جائے کچھ کر نہ سکو اگر پینتیس جلدوں میں انہوں نے لکھا ہے پتاوہ ان کے پتاوہ کو کٹا کیا گیا ہے پھر پوری شل بھر جاتی ہے بلکہ اس سے بھی بچ جاتی کتابیں دوسری شل پر رکھنی پڑتی ہیں تو ہم سوچئے کہ یہ اتنے بڑے بڑے کام لوگ کس طرح کر جاتے تھے اللہ کی مدد کے ساتھ اور اللہ کی مدد اللہ کی ذکر کے ساتھ آتی ہے پرخاص طور پر فجر کے بعد سونے کو جو ناپسند کرنا کیونکہ وہ برکت کا وقت ہوتا تھا ابنے قیم کہتے ہیں سلف سالحین کے نزدیک یہ بات ناپسندیدہ اور مقروح تھی کہ صبح کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک انسان سوئے یہ غنیمت کا وقت ہے سورج نکل آئے پھر اپنا کام کاج کر کے اگر آپ دوبارہ رسک کرنا چاہیں کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں تو پھر اور بات ہے یہ وقت رسک کے نازل ہونے کا اور رسک بانٹنے کا وقت ہے اس میں برکت نازل ہوتی ہے اب اس کے بعد ہے صبح شام کی اذکار کے آداب جو ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ زبان اور حضور قلب کے ساتھ دل اور زبان کی حاضری کے ساتھ ذکر کیا جائے جب یہ دونوں چیزیں متحد ہو جاتی ہیں اور اذکار کرنے والا سچائی یقین اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے ان کے معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو یہ پڑھنے والے کو فائدہ دیتی ہیں اس پڑھنے والے کی حفاظت ہوتی ہے اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں ابن قیم کہتے ہیں تمام اذکار سے افضل اور زیادہ مفید وہ ذکر ہے جس میں زبان اور دل ساتھ ہوں جو بول رہے ہیں وہ آپ کا دل سمجھ بھی رہا ہے اور اس کے موافق ہوں اور وہ نبوی اذکار سے ہوں یعنی سنت سے ثابت ہوں اور ذکر کرنے والا معنی اور مقصد سمجھتا ہو پھر اسی طرح ان اذکار کا وقت جو ہے طلوع فجر سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور طلوع شم سے پہلے تک رہتا ہے جو ہی آزان ہوتی ہے نا فجر کی اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے سوری نکلنے تک اور شام کے اذکار کا وقت اثر کے بعد سے لے کر رات کے اول اسے تک ہوتا ہے مغرب کے وقت تک اگر کسی سے یہ اوقات رہ جائیں ان سے محروم ہو جائے بھول گیا یا کوئی رکاوٹ بن گئی تو کوئی حرج نہیں صبح کے اذکار چاشت کا وقت ختم ہونے تک پڑھ لیں اور شام کے اذکار رات کے اقتہائی سے تک پڑھ لیں لیکن یہ رخصت ہے اصل وقت ان کا سوری نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے کا یہ ابن باز کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ صبح اور شام کے اذکار اور دعاوں کو ان کے وقت میں ادا کرنے کی حفاظت کی جائے جب ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ ثواب بھی ان کے وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے جو اس وقت سے متعلق تھا اب صبح شام کے اذکار میں سب سے پہلے ذکر آیت القرسی کا ہے آیت القرسی کیا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آخر تک صبح شام آیت القرسی پڑھنے سے حفاظت ملتی ہے یعنی حدیث سے بھی ثابت ہے خاص طور پر جنات کے اثر سے بچاؤ ہوتا ہے آیت القرسی میں آپ دیکھیں اللہ سبحانو تعالیٰ کا تعرف ہے اس کے اسماع و صفات ہیں قرآن کریم کی کوئی اور آیت ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اتنے نام اور صفات بیان ہوئی ہیں اس میں اللہ کا ذاتی نام اللہ بھی آیا ہے اور تقریباً ستائیس صفات اور افعال بغیر آئے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی علوہیت کا ذکر ہے اللہ لا الہ الا ہوا کہ وہ علوہیت میں اکیل ہے پھر الحی القیوم اور یہ دونوں نام ان کو اسماع آزم بھی کہا گیا ہے ہائی زندہ ہائی نہیں اس کو کبھی موت نہیں آئی کمال صفات میں سے اور قیوم قائم رکھنے والا کمال افعال میں سے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی کوئی بگننگ نہیں ہے جیسے ہماری بگننگ ہے اور ہمارا ایک اینڈ ہے نہیں اللہ کی ایسے نہیں اس میں آپ دیکھئے کہ ٹائم کا کریئٹر اللہ ہے تو جب ٹائم ہی نہیں تھا تب بھی اللہ ہے یہ مہینے اور سال کس نے بنائے اور ان کی نشاندہ ہی کس سے ہوتی سورج سے ایک وقت تھا کہ سورج نہیں تھا دن اور رات نہیں تھے مہینے اور سال نہیں تھے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا ہوالاول وہی اول ہے اس لئے اللہ سبحانو تعالیٰ کو پہچاننا ضروری ہے اس کو جاننا ضروری ہے اور اس پہچان اور جان کے ساتھ اگر آپ پھر ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے آیت القرصی بہت پارفول آیت ہے اس کے پاور کی وجہ کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پیان ہوئے لا تأخذہو سیرہ توم بلانہو نہ اس کو نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہلکی نید بھی نہیں آتی گیری نید آتی نہیں پھر ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز اسی کی ہے ہر چیز اسی کی کنٹرول میں ہے کوئی اس کے ہاں سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کی جرت بھی نہیں کر سکتا مگر جس کو وہ خود اجازت دے یعنی پورا پورا کنٹرول اقتدار سب اسی کا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بندوں کا ماضی مستقبل ہر چیز جانتا ہے بندے اپنے بارے میں سب کچھ نہیں جانتا اور جو جانتا ہے وہ بھی ان کو یاد نہیں ہوتا پچھلے دنوں کسی نے ایک نوٹ بھیجا اس میں لکھا کہ جب آپ یونیسٹیوں پڑھاتی تھی تو اس وقت الہدانی بنا تھا تو میں ایک دن آپ کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے گئی تو آپ نے سنن نبی دعود میں سے خلان چپٹر پڑھایا اور آپ سے سٹوڈنٹ نے یہ سوال کی اور آپ پیپر دے کے ان کے اوپر ڈسکس کریں میرے کسی حافظے میں ہے ہی نہیں کچھ تجھے بالکل یاد نہیں کہ ایک سٹوڈنٹ نے آپ سے یہ سوال کیا تھا اور آپ نے اس کا یہ جواب دیا کچھ بھی یاد نہیں ہمارا اپنے بارے میں یہ حال ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہم جو کچھ کر چکے ہم نہیں جانتے کہ ہم نے زندگی میں کیا کچھ کیا ہم کسی اور کے بارے میں تو کیا جانیں لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ جو فیوچر میں ان کے آگے آ رہا ہے وَمَا خَلْفَهُمْ جو پیچھے گزر چکا ہے سب پتا ہے اس یہ اس کے وسیع علم کی ایک جھلک ہے باقی ہر چیز کے بارے میں جو کچھ وہ جانتا ہے وہ تو کوئی ایک پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے خوشکی میں سمندر میں آسمانوں میں زمین میں کسی پتھر کے اندر ایک دانہ بھی چھپا ہوا تو وَلَا يُحِیتُونَ بِشَئِئِ اِمْ مِنِ عِلْمِ اِلَّا مِمَاشَا اور جو اس کا علم ہے اس میں سے کوئی اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہتا ہے یعنی اس کے علم کا بہت تھوڑا حصہ انسانوں کو ملے جیسے خدر و موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے جب کشتی میں بیٹھے تو ایک چڑیا نے پانی چونچ میں لیت کا بندوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے چڑیا کے چونچ میں پانی اس سمندر کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم اتنا سا ہے بس اس پر تو پھر ہم بروسہ کرتے ہیں اس علم کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں اور جو اللہ کا علم ہے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کی اللہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوقات کی عظمت کو بیان کیا گیا یہاں کرسی جو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے وہ آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے ہر چیز کو انکمپس کیے ہوئے پھر جو اس کا بنانے والا ہے اس کی عظمت کیا ہوگی اور کرسی جو ہے وہ رب تعالیٰ کے دونوں قدموں کی چکا ہے ساری جو میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے علم سے استفادہ کرنا یہ کتنی زیادہ ایک آنرڈ چیز ہے تو ہم خود بھی اس آنر کو آنر نہیں کرتے کیونکہ آپ دیکھیں کہ کئی سمر سے یا کوئی پچھلے سال سے آپ کسی سے ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا ہم یہ فلان یونیورسٹی کے یا آن لائن کورس کیا یا ہم نے یہ کیا یا ہم یہ کیا آپ کیا کر رہے نہیں ہم تو بس لسنر بن کے یہاں کلاس اٹین کر رہے ہوتے we don't even honor this knowledge that has come from اللہ سبحانہ تعالیٰ compared to کہ ایک چھوٹا سا کوئی certificate course کوئی tech کا کوئی کچھ کر دیا ٹھیک ہے وہ بھیل میں نافع ہوگا لیکن اس کا فائدہ سامنے نظر آ رہا ہے اس کا فائدہ جمع ہو رہا ہے ابھی نظر نہیں آ رہا تو بس یہ ہماری weakness ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم اس کو زیادہ value کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو نظر نہیں آتے سارو جی پڑھنے اور نہ پڑھنے میں بھی بہت فرق نظر آتا ہے کہ جس دن نہیں پڑھتے جس دن نہیں اٹینڈ کرتے آن لائن ہوتے ہیں اور آن کیمپس ہوتے ہیں اس کا بھی بہت فرق نظر آتا ہے آپ کو روشنی ایسی ملتی ہے اور جس دن آپ نہیں پڑھتے اس دن آپ کو اندھیرہ سا سستیسی and there's so many things I can tell اسے سورج نکلنے والا دن اور بادلوں والا دن ہوتا ہے ہوتے تو دونے دن ہیں اور ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں بوجل نہیں کرتی یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت اور ان کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کامل کنٹرول اور اقتدار میں ہے اور وہ ان میں سے ہر چیز کی take care کرتا ہے دیکھیں ہم اپنی کپیسٹی میں سب بات سمجھنے کے لئے ایک چھوٹا سا بھی کام ہماری ذمہ ہوتا ہے نا گھر کا ایک چھوٹا سا کام تو وہ بھی کر کے تھک جاتے ہیں کون سا کام ایسا ہے جسے آپ کر کے تھکے نہ ہوں کلیننگ ہے یا ککنگ ہے کچھ بھی ہے کوئی بھی زندگی میں کام ہوتے ہیں بچوں کی take care کرنا ہے پڑھنا ہے ہر کام کر کے ہمیں ریسٹ چاہیے ہوتا ہے ہمیں تکاوت ہو جاتی یہاں اللہ تعالیٰ فرم وَلَا يَوْدُهُ حِبْزُهُمَا آسمان ہوں زمینے ہوں جو بھی ہو ان کی حفاظت ان کے اندر کیا سسٹم چل رہے ہیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ چیز اس کو تھکاتی نہیں بوجھل بھی نہیں کرتی چلے بعض وقت ہمیں فیزیکل تھکاوت نہیں ہوتی یعنی جسمانی تھکاوت نہیں ہوتی لیکن ہم منٹلی تھک جاتے ہیں یعنی اکتہت شروع ہو جاتی ہے ایک کام اگر روز کرنا شروع کرتے تو ہم بور ہو جاتے ہیں چند سال کوئی کام کر لیں تو اس سے بھی ہم تھک جاتے ہیں چاہے کتنا ہی اچھا کام ہو اللہ سبحانہ وتعالی کو یعنی یہ اودو کلب صرف تکاوت کے لئے نہیں آتا بوجھل پن کے لئے بھی آتا ہے یقصانگی یا اکتہت یا کچھ وہ بھی لاحق نہیں ہوتی یہ وہ معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات بہت بڑی بات قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو ان کے بعد کوئی بھی ان کو تھام نہ سکے گا یعنی صرف اس نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا اب یہ آسمان جو بغیر ستونوں کے ہے کسی نے تھاما ہوا تو ہمارے اوپر ہے نا وہ انہوں تو نیچے آ پڑے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہ بہت بلند یعنی مطلق بلندی ہے اس کی اور عظیم بہت عظمت والا ہے کوئی مخلوق میں اس کے مشابہ نہیں کسی کی وہ بڑائی نہیں لیکن افسوس یہ کہ ہم مخلوق کو پھر بڑا سمجھتے اور اس کی بڑائی محسوس نہیں کرتے کہ وہ بڑا ہے جس دن یہ یقین آگیا کہ وہ بڑا ہے تو پھر لوگوں کی ناراضگی لوگوں کی پسند ناپسند کا خوف یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی پھر اللہ کی حکم پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا کہ اللہ بڑا ہے نا اور سارے سائنٹس سب سے بڑا ہے تو اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے میرے لئے پھر آپ کو کوئی بھی اس کا حکم ماننے میں مشکل لگے گی نہیں بہرحال آج اتنا ہی کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی بہت سی دعائیں اور بھی ہیں صبح شام کے اسکار میں سے پھر کل انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ